اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجین یہ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کے یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے انور ایکس کے ایراکس 1.2 کلو وارٹ کی سیٹنگ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو کچھ ایسی خوفیہ سیٹنگز کے بارے میں بتائیں گے جن کو اگر آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میشہ کی طرح آپ دوستو سے دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے اور دوستو اس ویڈیو کو ہنٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہ میری شاپ کا ایک انورٹر ہے جو کہ تقریباً ایک سال سے بہترین کام کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی وولٹیج زیرو ہیں آوٹپوٹ کے وولٹیج یہاں پر شو کر رہا ہے سولر کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کون کون سی سیٹنگ کو آپ نے اس کے اندر چینج کرنا ہے یہاں پر یہ جو انٹر کا بٹن آپ کو دکھائی دی رہا ہے اس کو تھوڑی سی دیر پریس کر کے رکھنا ہے جب آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو بزر کی آواز جب خاموش ہو جائے گی تو آپ اس کی سیٹنگ کے اندر چلے جائیں گے سب سے پہلے نمبر پر یہ سیٹنگ آ جاتی ہے آپ نے سب سے پہلے سینٹر والے بٹن کو پریس کر کے سیٹنگ نمبر ایک کے اوپر آ جانا ہے سیٹنگ نمبر ایک ہوتی ہے کہ آپ کون سا سورٹ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں جب بائی ڈی فالٹ آپ کا انورٹر آتا ہے تو اس کے اوپر یو ای آئی لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو یوٹیلٹی کونیکٹ کرتے ہیں تو یوٹیلٹی کو بھی ساتھ میں استعمال کریں اور سولر کو بعد میں استعمال کریں ہم نے یہاں پر کوشش کرنی ہے کہ سولر سے زیادہ کرنٹ لینی ہے تو یہاں پر میں اس کے اندر انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو میں سیٹنگ کے اندر آ گیا ہوں تو اس بٹن کو پریس کر کے میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر ایس او ایل لکھا نظر آ رہا ہے اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹری کا بیک اپ آپ کے پاس سیو رہے صبح کے ٹائم سولر شام کے ٹائم وابڈا چلے جب رات کو لائٹ چلے جائے تو بیٹری کا بیک اپ بھی آپ کے پاس موجود ہو تو آپ سیٹنگ کو ایس او ایل پر رکھیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیونگ زیادہ کریں آپ کو رات کو بیک اپ نہیں چاہیے آپ کے ایریا میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تو آپ اسے ایس بی یو کے اوپر رکھیں گے ایس بی یو کا مطلب ہوتا ہے پہلے سولر آئے گا پھر بیٹری دن لاسٹ پہ یوٹیلٹی یوز ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی بھی لوڈ چل رہا ہے تو پہلے سولر سے چلے گا اگر سولر کم پڑھ رہا ہے تو ساتھ بیٹری کو مکس کر لے گا اگر بیٹری بھی آپ کی لوڈ ہو چکی تھا تو لاسٹ کے اوپر آپ کی وابڈا استعمال ہوگی سو آج کل کی صورتحال کے حساب سے میں آپ دوستوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے ایس او ایل کے اوپر رکھ کے انٹر پریس کریں کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گرمی کا سیزن ہے تو اس لیے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پانچ نمبر سیٹنگ کے اوپر میں یہاں پر آپ کو صرف وہ سیٹنگز بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے کام کی ہیں باقی سیٹنگز کو آپ نے نہیں چھیڑنا اگر آپ ان کو غلطی سے آگے پیچھے کر دیں گے تو آپ کا انویٹر صحیح طرح سے پرفارم نہیں کرے گا پانچ نمبر سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد میں یہاں پر بیٹری کی ٹائپ کو سیلیکٹ کروں گا کہ میں کون سی بیٹری کا استعمال کر رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس انویر ایکس کی ٹال ٹیوبلر بیٹری ہے جو کہ وہ نیٹی فائیو امپیر کی ہے جو انویر ایکس کی ٹال ٹیوبلر بیٹری ہے یہ آپ کی آتی ہے فلڈڈڈ کے اندر کیونکہ کوئی بھی ٹال ٹیوبلر بیٹری یا تضاو والی بیٹری فلڈڈڈ کے اندر آتی ہے تو میں ایف ایل ڈی کر دوں گا اگر آپ ڈرائی بیٹری استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو اے جی ایم کے اوپر کر دیں گے اگر آپ اسے یوز کے اوپر رکھ کے اپنی مرضی کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مگر میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کی فلڈڈڈڈ بیٹری ہے یہ تضاو والی بیٹری ہے تو آپ اس کو فلڈڈڈ کے اوپر رکھ کے اندر کر دیں یہ آٹومیٹکلی اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ اس کو کیا کیا چیز کرنی چاہیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے گیارہ نمبر سیٹنگ کے اوپر گیارہ نمبر سیٹنگ کے اوپر آپ نے اپنے انورٹر کو یہ بتانا ہے کہ بائی جان آپ ہماری بیٹری کو دس امپیر سے چارج کریں گے یا بیس امپیر سے چارج کریں گے اگر تو آپ کے پاس ون پائنٹو کلو وارڈ لگا ہوا ہے تو یہاں پر دس امپیر کی سیٹنگ ہے اور بیس امپیر کی سیٹنگ ہے دس امپیر آپ نے تب رکھنا ہے جب آپ کی بیٹری سو امپیر کی ہوگی بیس امپیر کے اوپر آپ نے تب رکھنا ہے جب آپ کی بیٹری دو سو امپیر یا ون ففٹی امپیر کی ہوگی تو اگر بڑی بیٹری ہے تو بیس امپیر کے اوپر رکھیں میں انٹر کے بٹن کے پر کلک کر دیتا ہوں یہ پروگرامک اس کے اندر سیو ہو چکی ہے اب میں بارہ نمبر کی سیٹنگ میں چلا جاتا ہوں بارہ نمبر کی سیٹنگ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بیک ٹو گریڈ وولٹیج کے پر یہ گریڈ کے اوپر کب موو ہو آپ اسے اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں مگر میرے خیال سے گیارہ شریعہ پانچ وولٹ بیسٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بیٹری بہت زیادہ لو نہیں ہوتی تو گیارہ شریعہ پانچ وولٹ میرے خیال سے بیسٹ ہیں آپ اسے اپنی مرضی سے گیارہ وولٹ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں انٹر کرنے کے بعد آپ تیرہ نمبر کی سیٹنگ میں آ جائیں تیرہ نمبر کی سیٹنگ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی بیٹری کتنے وولٹ کے اوپر فل ہونی چاہیے انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو یہ سائن بلنگ کرنے لگ جائے گا تو آپ نے اس کو چودہ شریعہ پانچ کے اوپر تب رکھنا ہے جب آپ ٹال ٹیبلر بیٹری کا استعمال کر رہے ہوں گے کیونکہ میرے پاس اس وقت انوار ایکس کی 185 کی امپیر کی بیٹری چل رہی ہے تو میں اسے چودہ شریعہ پانچ کے اوپر سیٹ کر دیتا ہوں اگر تو آپ کے پاس کوئی بھی سیمبل بیٹری ہے جس طرح کے سو امپیر دو سو امپیر فون ایکس کی ہے تو آپ اسے چودہ مولٹ کے اوپر رکھیں گے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے 19 نمبر کی سیٹنگ کے اوپر 19 نمبر کی سیٹنگ کے اوپر آپ کو یہاں پر یہ ESP شو کر رہا ہے اس کے اندر آپ نے انٹر ہو کر یہ والے بٹن کو ایک دفع سے پریس کر کے یہ FEP کے اوپر کر دینا ہے یہ بیسیکلی آپ کے ڈسپلی کی سیٹنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو FEP کے اوپر کر کے بیک کر دیں گے تو آپ جو بھی اس کے اوپر پروگرامنگ رکھیں گے جو بھی پیرامیٹرز آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سولر سے کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ مجھے لائیو یہاں پر دکھائی دے وارٹ کی صورت میں تو یہاں پر میں وارٹ کے اوپر کلک کر کے اس کو چھوڑ دوں گا جیسے ہی سولر کنیکٹ ہوگا تو ہمیں یہاں پر ایکچول میں وارٹ نظر آئیں گے یہ تب تک وارٹ نظر آتے رہیں گے جب تک یہ انورٹر آن رہے گا سو آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ یہ بیک نہیں جائے گا اس سیٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ یہاں پر جو بھی پیرامیٹر سیلیکٹ کر دیں گے یہ یہی پر رہے گا یہ بیک نہیں جائے گا سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سولر کنیکٹ ہو چکا ہے تو ہمیں ایکچول میں یہاں پر وارٹ دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے چھت سے کتنے وارٹ آ رہے ہیں یہ تب تک دکھائی دیتے رہیں گے جب تک آپ ان کو یہاں سے بٹنز کی مدد سے چینج نہیں کریں گے سو دوستو یہ تھی کچھ بیسک سیٹنگ جن کو استعمال کر کے آپ اپنے انورٹر سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ اس سے پرفارمس لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے گھر میں بھی اس طرح کا انورٹر لگا ہوا ہے تو آپ ان سیٹنگز کو ان کے اندر امپلیمنٹ کر لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ ضرور کیا کریں پتہ نہیں کیا وجہ ہے آج کل آپ کومنٹ بہت تھوڑے کر رہے ہیں جب آپ کومنٹ کرتے ہیں تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہمارے کونٹنٹ کو لائک کر رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں چاہے آپ نائس کا ہی کومنٹ کر دیا کریں مگر کومنٹ ضرور کیا کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد